بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید انشاءاللہ سب ڈک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ آپ سب کو خوش رکھے آمین جی تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج میں بنا رہی ہوں میکرونیز اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تین ٹیمارٹر لیے اور اس کو میں نے بینڈر میٹرال کی چوپ کیا ہے اب اس کو میں اچھے سے فرائے کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں نے یہ میکرونیز کو بول کر کے رکھا ہے چگن کو بھی بول کر کے رکھا ہے اور کیرٹ اور شملہ ایک ہری مرچی یہ بھی ساتھ رکھی ہے تو پہلے جو ہے میں نے ڈال دیا ہے کیرٹ کی بھی میرے ہاتھ میں موبائل تھا تو میرے سے پھر میں نے اس کو رکھ کے پھر میں نے پہلے کیرٹ ڈال دیا تو ساتھ اور تھوڑے شملہ بھی چلے گئے کیرٹ کو تھوڑے جب فرائے کرنے کے بعد پہ میں اب اس میں جو ہے شملہ ایٹ کروں گی اب میں اس میں شملہ بھی ڈال دوں گی شملہ بھی طور پھر کریں گے کیونکہ وہ موبائل میں نے سیڈ نہیں کیا تو تو اس وجہ سے جوتہ پہ میں پکڑ بھی نہیں سکری تھی تو چکن کو جو ہے اس کو میں نے بوائل کیا ہے اور یہ سوس میں ڈالوں پہلے میں بتا دوں یہ جو میں نے شاورما کے ساتھ سوس پنایا تھا تو یہ والا سوس ہے اس سے بہت اچھے ٹیسٹ آتا ہے تو دو سے ڈائی چمچ میں سوس ڈال دوں گی بلیک پیپر ڈال دوں گی وائٹ پیپر ڈال دوں گی اور جو ہے پھر میں اس کو پھر سے تھوڑی در کوک کر دوں گی تاکہ جو شملہ اور گاجر ہے ہماری بو بھی اچھی سے کوک ہو جائے کیونکہ جب پھر ہم میکرونیز ڈالتے ہیں تو اس وقت پھر ہم صرف مکس کر نہیں ہوتے اور پھر چولہ بند کرتے ہیں تو اس وقت ہم اس ساری چیزوں کو اچھے سے پکھائیں گے اور ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بہت اچھے سے بھن گیا ہے تو اب میں اس میں سویا سوس ڈال رہی ہوں ہمارا مسالہ بہت اچھے سے بھن گیا ہے سویا سوس ڈالنے کے بعد میں اس میں چکن ڈال دوں گی اور چکن میں جو چیزیں میں نے ڈالی ہیں اب بتاتی ہوں چکن میں میں نے ڈالی ہیں پیسٹ ریڈ کوٹی ری مرچ اور جو ہے حلدی اور یہ سب کچھ ڈال کے اور یہ جو میں نے سوس دکھایا تھا نا شاو ارما کے ساتھ میں نے جو بنائے تھا یہ سوس ڈال کے اور سویا سوس یہ سب ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے بوائل کیا تھا اور پھر بوائل کرنے کے بعد میں نے اس کو جو ہے شرد کر دیا ہے اور ابھی آپ دیکھ ستے ہیں اس کا کلر بلکل جوسی چکن تھا بلکل تو یہ سوس ڈالنے سے یہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے چکن میں بھی جوسی جوسی بنتا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ مکروز و مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے اور پھر اب میں اینڈ میں سوکی پیاز میں ڈالوں گی اور یہاں پہ میں نے فلم بن کر دی ہے اور پھر میں نے یہ چیزیں ڈال دی ہے سوکی پیاز اور ہری مرچے اور اب میں سوکی پیاز میں ڈالوں گی مایونیز اور کیچپ بھی ڈالوں گی تاکہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور پھر ہم اس کو مکس کر لیں گے یہ ایک ہاتھ میں میرا موبائل تھا تو اس وجہ سے توڑی ویڈیو جو ہے صحیح نہیں بنی ہے تو اس کے لئے معذرت ہے اور نیچ ویڈیو پر آپ سب کے کمنٹس آئیتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ میں ریپلائی نہیں دے سکی توڑا میں بیزی تھی اس وجہ سے تو اس کے لئے بھی آپ سب کا بہت شکریہ اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگ کے کمنٹس کا مجھے انتظار ہوتا ہے جس طرح مجھے آپ لوگ کے کمنٹس کا انتظار ہوتا ہے مجھے لگتا ہے اسی طرح آپ لوگ کو میری ریپلائی کا بھی انتظار ہوگا کیونکہ مجھے تو آپ لوگ کے ریپلائی کا بھی انتظار رہتا ہے لیکن سوری کہ میں بیزی تھی میں ریپلائی نہیں کر سکی انشاءاللہ کوشش رہی گی اس پر میں ضرور ریپلائی سب کو کروں اور آپ سب اسی طرح میرے ساتھ رہیے گا میری ویڈیوز کو پسند کیجئے گا اور کمنٹس بھی کیجئے کیونکہ آپ لوگ کے کمنٹس کے اور کچھ نہیں ملتا ہے بس مجھے خوشی ملتی ہے میرا جو کام ہوتا ہے اس کی مجھے تسلیح ہو جاتی ہے کہ ہاں کسی نے پسند کیا ہے اچھا کیا ہے میں نے اور اگر میں اچھا کروں برا کروں تو بھی آپ لوگ بتائیے گا تاکہ میں نیکس پر اسے اچھا کروں اور یہ ہماری رمضان کی ترڈ ریپی تھی اور آپ لوگ کو یہ کیسے لگی یہ بھی ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں حد رکھئے گا اللہ حافظ